نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة البقرہ آیت نمبر 182 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق فمن نون ساکن ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہے تو اس نون کا اظہار ہوگا فمن خواف اور خوا کو یہ خصدقت قز میں سے ہے تو خوا کو پر پڑھیں گے فمن خواف من موسن تو یہاں پہ تنوین کے بعد جیم ہے تو اخفا ہوگا فمن خواف من موسن جنفا او اثمن فاصلح بینہم اثمن کے بعد بھی فا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوا جنفا کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس کا ہم نے اس نون کی طرح پڑھا جیسے من میں پڑھا نون ساکن کے بعد میم ہے یرملون میں سو تو ادغامیں ناقص کیا ہم نے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّ کے بعد یہ اللہ اسم جلالہ کا لام اس سے پہلے زبر ہے تو اس لام کو پر پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ نہیں پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ یاد رہے نون کو پر نہیں کرنا لام کے ساتھ ساتھ اِنَّ اللَّهَ دونوں پر ہوگے اِنَّ اللَّهَ نون پتلا اور لام موٹا غَفُورُن تنوین کے بعد یرملون میں سے لام یا را آ جائیں تو اس کا ادغام کامل ہوتا ہے یعنی تنوین کی نون پڑھنے میں باقی نہیں رہے گی غَفُورُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ آگے چلتے ہیں جی علمِ صرف الفاظ کی بحث دیکھتے ہیں کون سا حرف کیا ہے کلمہ کیا ہے فَا کچھ علماء لکھتے ہیں فصیحہ ہے اور کچھ عطف من اس میں شرط ہے خَافَا خَا وَاو فَا مَادَا سے قَالَا کے وزن پر خَافَا مِن حرفِ جَرْ مُوسِن یہ لفظ اس کو لے لیتے ہیں تھوڑی اس کے اوپر بحث وَاو سَعْد اور یَا مَادَا سے یہ ہم اس کو بنائیں گے اَوْسَيَا يُوْسِيُو بابِ افعال سے یو سی او سے یہ مفعیل کے وزن پر مُوسِيْن یہ لفظ ہے اصل میں مُفْعِلِن کے وزن پر مُوسِيْن تو یہاں پہ اس اگر لفظ کو کھولیں تو وہ لفظ بنے گا اس کو کہتے ہیں تنوین کو کھولنا جب ہمیں یہ لفظ ملا تو لام کلمہ وَاو سَعْد یَا لام کلمہ حرف علت مقصور اور اس کا ماقبل بھی مقصور تو ہم اس یا کی حرکت کو جب حضف کریں گے یہ قائدہ ہے کہ لام کلمہ میں حرف علت مقصور ہو اس کا ماقبل بھی مقصور ہو تو حرکت کو حضف کر دیا جاتا ہے پہلے یہاں پہ اس کے بارے میں لکھ لیں یہ مُفْعِلِ کے وزن پر مُفْعِلِن یہ لفظ ہے ہمارا مُفْعِلِن مُوسِيْن تو اس کو جب اس طرح لکھا تو یا کی حرکت ختم ہو گئی تو یہ لفظ بن جائے گا یا ساکن ہے نون ساکن ہے تو اس میں سے حرف علت یا گھر جائے گا تو اس کے نیکش لفظ جو ہے وہ مارا بانجے گا مُو سن تو اس لفظ کو ہم نے نون ساکن کی بجائے لکھنے میں تنوین کی شکل میں دوبارہ لکھ دیا تو یہ لفظ ہے مُو سن وسیعت کرنے والا کیونکہ اس کا روڈ ورڈ کیا ہے واؤ سواد یا تو یہ بابِ افعال سے اسم الفائل ہے بابِ افعال سے اسم الفائل یہ لفظ ذرا مشکل تھا میں نے اس کو ایکسپین کر دیا علمِ صرف میں جینفن منصوب اسم ہے روڈ ورڈ ہے اسمن اسم ہوا فَأَصْلَحَا سواد لام ہا مادہ سے بابِ افعال ہے اَصْلَحَا يُسْلِهُ فِعْل مازی واحد مذکر غائب کا سیگا بَيْنَ هُمْ بَيْنَ اسمِ ذَرْفِ مَقَان هُمْ زمیر مجرور متصل تو یہ دونوں اسم ہیں تو مرکبِ اضافی بنا بَيْنَ اسم اور یہ ہم زمیر بھی اسم تو یہ مرکبِ اضافی فَأَصْلَحَا رابطہ لی جوابِ شرط یہ من کو ہم نے کہا تھا اسمِ شرط ہے تو یہ فَأَصْلَحَا جو ہے شرط اور جوابِ شرط کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے لا لائے نفی جنس ہے جس طرح لا رائبہ فی وہ بھی لا لائے نفی جنس ہے تو اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو یہ لا کا اسم ہے اس لیے یہ میم کے اوپر زبر ہے عَلَيْهِ عَلَى مُرَكْبِ حَرْفِ عَتْفَا زَمِیرْتُ مُرَكْبِ جَارِيْهِ اِنَّا حَرْفِ مُشَبَعَ بِالْفِعِلْ اللہ اسمِ جلالہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں اس کا حالت نسبی جو ہے کس وجہ سے ہے وہ علمِ نحو میں آئے گا غَفُورُنْ عِسْمْ غَائِنْ فَا رَا مَادَا سَ اور رَحِينْ رَا حَمِيمِ مَادَا سَ یہ دونوں اسماء ہیں نشانی کیوں ہیں یہ اسماء ہیں جی ان کے اوپر تنوین ہے تو تنوین والا کلمہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے آگے چلتے ہیں جی علمِ نحو آپس میں ان کا تعلق کیا ہے فَا عَتْفَ اس کتبہ فیل پر تو من یا کچھ علماء لکھتے ہیں یہ فَا الفصیحہ ہے جو شرط کو مزید ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے فصاحت کے ساتھ تو من اس میں شرط ہم نے کہا تو یہ من مبتدا ہے اور آگے اس کی خبر ہے خبر میں دو افعال ہیں ایک یہ فیل ہے فیل اور فائل اور ایک یہ فیل ہے اور فائل ہے تو ان کے درمیان یہ فا عطف ہے تو اس میں کیا ہے جی من خافہ مموسن مموسن سے مراد یہ متعلق ہے خافہ کے تو وسیعت کرنے والے کے بارے میں اگر کوئی ڈر ہو کسی من کو یعنی کوئی شخص اگر وسیعت کرنے والے کے بارے میں یہ خطرہ رکھتا ہو یہ ڈر رکھتا ہو کہ وہ جنفن اور اسمن کرے گا یعنی کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اس کو اندیشہ ہو خافہ یعنی اندیشہ کے معنی میں لیا ہے علماء نے یہاں پہ تو خافہ ڈر ہو یا اندیشہ ہو کہ وہ وسیعت کرنے والا کوئی طرفداری سے کام لے گا تو کیا کرے وہ فوراں ہی اسلاحہ بینہ ہوں تو یہ جو من ہے یہ کیا کرے اس وسیعت کرنے والے کے درمیان سلح کرا دے بہتری کرا دے سلح کرا دے تو یہ لفظ جانفن مفعول بھی او اس من یہ بھی معتوف ہے مرقب عطفی بن گیا او کے ذریعے تو یہ مرقب عطفی مفعول بھی ہے کس کا خافہ کا خافہ کس بات کا ڈر ہو جانفن کا او اس من کا کس شخصیت سے متعلق کیا ہے من موسن وسیعت کرنے والے سے تو فوراں ہی فا نہیں ہے فا ہے واؤ اور سمہ نہیں ہے تو فوراں کیا کرے اسلحہ بینہم تو وہ وسیعت کرنے والے اور ان اس کے رشتہ داروں کے ساتھ سلح کرا دے تو یہ فیل اور فائل ہوا اس میں یہ فائل جو ہے اسلحہ کون کرائے گا یہ من جس کو ڈر ہے تو یہ فائل یہ اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس من کی طرف راجے ہے بینہم جو ہے مرقب اضافی ہو کر متعلق اسلحہ ہے تو یہ ایک فیل فائل اور متعلق کے ساتھ جملہ اس جملہ فیلیا کے اوپر اس او کے ذریعے عطف ہوا یہ سب مل کر کیا بنے جی بینہم سے لے کے یہاں تک اس مبتدہ کی یہ خبر آگے جی رابطہ لی جواب شرط تو پھر اس جو شرط ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر جو ہے اس من کی طرف راجے ہے جس طرح خافہ اور اسلحہ کی ضمیر اس من پہ ہے اسی طرح یہ ہلی ہا ضمیر جو ہے اس پہ ہے پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو لا نفی جنس آپ نے اس مور خبر کے ساتھ کچھ لکھتے ہیں کہ ڈائریک خبر ہے کچھ کہتے ہیں جی متعلق مخضوف خبر کوئی خبر مخضوف ہے جس کا یہ متعلق ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے آگے کہا جی معروف جملہ اسمیاں انہ جب بھی قرآن پاک میں آتا ہے یہ ہر قرآن پاک کو غور و فکر کرنے والے کے سامنے یہ بات آتی ہے اور سمجھ سکتا ہے جب بھی انہ آئے گا لفظ انہ یا انہ اس کے بعد اس کا ایک قسم آئے گا چاہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں ہو چاہے وہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہو بعد کہتا آتا ہے انہو ہو السمیع العلیم بعد کہتا آتا ہے ان اللہ تو انہ کے بعد اللہ اس میں جلالہ اس کا اسم ہے اس اسم کے بارے میں خبر ہے تو اس جملہ میں دو خبریں ہیں خبریں اول اور خبریں ثانی بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے معاف کرنے والا کس کو اگر وہ سچا ہے کہ اس کو ڈر ہے وسیعت کرنے والے سے کہ وہ جانبداری سے کام لے یا زیادتی کرے یا طرفداری کرے تو وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو میرا مقصد اس جملے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار مقام گنتی ہو سکتی ہے انہ لکھیں آپ سافٹوئر میں پتا چال جائے گا کہ اتنی بار انہ آیا ہے تو ہر بار اس انہ میں اس کا اسم بھی ہوگا اور اس کی خبر تو اس میں انہ کا اسم اللہ ہے اللہ کے بارے میں خبر ہے کہ وہ قدیر انہ ہے قدیر انہ کے متعلق ہے بیج میں یہ مراقب جاری کیا علا کلی شہین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک بار ایک بات کو سمجھ جائے اور اس کو پانچ سو بار ریپیٹ ہوگا قرآن پاک میں تو ہر جگہ پہ اس کو سمجھ آئے گی غور و فکر کرنے کے بعد تو قرآن کے لیے سمجھنے کا اس کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا اگر میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں تو کیوں نہیں دوسری کو تو وہ سٹیپ فارورڈ کرے گا دوسری بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ الحبیر apat turkey چاہہہہہہہہہہہہ inventor عمل کروں ہے بہین